دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو پاگل کتے کے کاٹنے پر کس دوا کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں بچھو کے کاٹنے پر کس دوا کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں تتیاں مدو مکھی بھیرڑ اور یہ زہریلی مکھیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان سب کے کاٹنے پر کس دوا کا استعمال کرنا چاہیے ان سبھی جانوروں کے کاٹنے پر ایک ہی دوا کام کرتی ہے وہ دوا کون سی ہے آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتاؤں گا دوا کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجیبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں آپ کو ایک لال میرچ لینی ہے ثابت میرچ اور اس کا پیچھے کا ڈنٹھل توڑ کر فینک دینا ہے اور پھر اس کو سل پر خوب اچھے سے پانی گیر کر باریک پیس لینی ہے جب یہ بلکل باریک پیس جائے ملہم جیسی ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ کی دوا تیار ہے اب اس میرچ کے بنے ہوئے پیشٹ کو آپ کو اس اسطان پر لگانا ہے جہاں پر آپ کے پاگل کتے نے کٹھا ہے یا سادارن کتے نے کٹھ لیا ہے یا مدو مکھی بچھو تتہیاں اس نے کٹھ لیا ہے ان کے کٹھے پر اس دوا کو لگانے سے اس ملہم کو لگانے سے بہت ہی جلد آرام مل جاتا ہے زہر بھی ختم ہو جاتا ہے درد اور جلن بھی سمابت ہو جاتی ہے تو آپ ان سبھی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے اس دوا کو لگاتے رہیے اس ملہم کو لگاتے رہیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند نسخہ ہے آپ اس کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسے لگیے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ